موسیقی موسیقی وزیراعظم نے چند دن میں بجلی کی قیمت کم کرنے کی خوشخبری سنادی یومِ ازادی پر اسلامباد میں تقریب سے خطاب میں کہا بجلی کے بیلوں میں کمی کے بغیر سنت نہیں چل سکتی قیمتوں سے متعلق جلد آپ کو خوشخبری ملے گی ستتر برسوں کا سفر قابل رشک نہیں رہا مہنگائی اور بیروزگاری سلوپ پر رشان ہیں ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے چند دن میں پانچ سالہ معاشر پروگرام پیش کروں گا تقریب میں فخری پاکستان ارشد ندیم کو پولیس دستے کی سلامی گارڈ اف آنر پیش کیا گیا دشمنوں کو واضح کر دوں روایتی یا غیر روایتی جنگ ہو ہمارا جواب تیز اور دردناک ہوگا افغانستان کے لیے ہمارا پیغام ہے فتال خوالج کو اپنے درینہ خیرخواہ اور برادر ہمسائے ملک پر ترجیح نہ دیں افواج پاکستان نے ملک اندرونی اور بیرونی دفاع کی قسم کھا رکھی ہے ہم کسی بھی صورت اور قیمت پر اپنی قربانیوں کو رائے گا نہیں جانے دیں گے آرمی چیف جرنل آسم منیر کے پاکستان ملٹری اکیڈمی کا قول میں آزادی پریٹ سے خطاب کہا ہم ہمیشہ ہر مشکل کے بعد اور بھی زیادہ مضبوط بن کر اپرے اس میں قوم اور افواج کا بہمی اعتماد قلیدی ہے نائتفاقی انتشار ملک کو اندر سے کھوکھلا کر کے بیرونی جاریت کی راہ ہم بات کر دیتے ہیں قوم کا پاک فوج پر غیر متزلزل اعتماد ہمارا سب سے قیمتی احساسہ ہے ہر زندہ اور جیگتی جاگتی قوم اپنا احتساب کرتی ہے ایک قوم بن کر آگے بڑھیں تو ملک کو ترقی سے کوئی نہیں روک سکتا آزادی کی قدر ان قوموں سے پوچھیں جو ظلم کا شکار ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب کا حضوری باغ لاہور میں یوم آزادی کے تقریب سے خطاب کہا پاکستان اللہ کی طرف سے ہمارے لیے ایک عظیم نعمت ہے ہم پائندہ قوم ہیں اللہ پاکستان کو ہمیشہ قائم رکھے مرگم نواز نے پرشم کشائی کی شاعر مشرق مزار پر حاضری دی فاتحہ خانی بھی کی گوانر اور وزیر اعلیٰ سندھ کی مزار قائد آمار پھوروں کی چادر چڑھائی پٹن کشائی کی صوبائی وزراء بھی ہم رہا تھے مرادل شاہ نے بیڈیا سے کفتگو میں کہا مشکل وقت سے گزر رہے ہیں ہمیں متحد ہو کر ملک کو آگے بڑھانا ہے جو لوگ نفرتے پھیلا رہے ہیں وہ ملک کو ترقی کرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے آج کے دن ہمیں فلسطینیوں اور کشمیلی عوام کی قربانیوں کو بھی یاد کرنا چاہیے گوانر سندھ کامران ریسوری بولے ہم نے سلوگن دیا ہے ہم فرد نہیں قوم ہیں ہم قوم بن کر ملک کی خدمت کریں گے بلوچستان اسمبلی کے سب سلزار میں پرچم کشائی کی مرکزی تقریب کا انکار نائب وزیر اعظم ساگڈار کی بطور مہمانے خصوص شرکت تقریب سے خطاب میں کہا ناراضگی کے نام پر تشدد کی اجازت نہیں ناراضگیوں کو چھوڑ کر پاکستان کو آگے لے کر جانے کی ضرورت ہے ملکر اہد کریں ہم نے سازش کا حصہ نہیں بننا بلوچستان کی تدقی ترجیحی ایجنڈا ہے محرومیاں دور کریں گے سبل سیکیٹریٹ پشاور میں یوم اعظم کی تقریب وزیر اعلیٰ کے پی علی منگنڈا پور نے پرچم کشائی کی جشن اعظم کا کے گاٹا پودا بھی لگایا یادگار شہدہ پر بھی حاضری فاتحہ خانی پشاور ہائی کورٹ میں جشن اعظم کی تقریب چیف چرسس اشتیاک ابراہیم نے پرچم کشائی کی جوجس اور وکلہ کی بھی شرکت مسلح افواج کا ملکی دفاع کیلئے غیر متزلزل عظم کا یادہ مسلح افواج شہمان جوانٹ چیپس آف سٹاف کمیٹی سرویسس چیپس کی قوم کو یوم آزادی پر ببارک بعد آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ یہ اہم معاقہ مسلمانوں کے الہدہ وطن کے درینہ خواب کی تابیر کی یاد دلاتا ہے مسلح افواج آزادی اور خود ارادیت کی غیر متزلزل جدوجہد میں عظیم قربانیاں دینے والوں کو قراج تحسین پیش کرتے ہیں ان کا بے لاث جذبہ اور قربانیاں نسلوں تک یاد رہیں گی مسلح افواج پاکستان کی خود مختاری علاقائی سالمیت اخدار کے دفاع کے لیے اپنے غیر متزلزلازم کا عادہ کرتی ہیں پاکستان کے لیے خدمات کا اعتراف ذلفکار علی بھٹو کو نشان پاکستان عطا کرنے کی منظوری یوم آزادی پر صدر مملکت نے ایک سو چار پاکستانیوں اور غیر ملکی افراد کو اعزازات عطا کرنے کی منظوری دے دی اعزازات 23 مارچ دوہزار پچیس کو خصوصی تقریب میں عطا کیے چاہیں گے پرنس عبدالعزیز بن سلمان السعود کو حلال پاکستان عطا کرنے کی منظوری عرشد ندیب کو حلال امتیاز مراد صد پارہ کو ستارے امتیاز عطا کیا جائے گا تعلیم، مدب، سائنس، ٹکنالوجی، ٹب اور دیگر شعبوں میں پاکستان کے لیے خدمات کے اعتراف میں شخصیات کو اعزازات دیے جائیں گے ہم پاکستانی ہیں پاکستان ہمارا ہے پاکستان کشمیری عوام کی امیدوں کا مرکز ہیں وزیراعظم آزاد کشمیر چہتری انمار الحق کا مظفر آباد میں تقریب سے خطاب کہا صرف پاکستان ہی بھارت کے توسیر پسندانہ آزائم کے راہ میں رکاوٹ ہے مقبوط جمعہ کشمیر کی حریت قیادت کی بھی پاکستانی قوم کو مبارک بات کہا کشمیری عوام کے دل پاکستانی عوام کے ساتھ رکھتے ہیں پاکستان نہ صرف جنوبی ایشیا مسلمانوں بلکہ پوری امت مسلمہ کی امیدوں کا مرکز ہے ستتر پرس میں ہم وہ منزل نہیں پاس تکے جس مقصد کے لیے پاکستان بنا حکمانوں نے نظریہ پاکستان اور دوخوں میں نظریہ سے انحراف کیا چند ظالم لوگوں نے پاکستان کو تباہ و برباد کیا امیر جماعت اسلامی حافظ نیم الرحمن نے کہا ہے کہ ہمارے ملک کو بڑے چیلنجز کا سامنا ہے بدقسمتی سے ہمارے حکمانوں کا کوئی وزن نہیں امیر جماعت اسلامی کراچی منعم زفر نے کہا ملک میں تباہی و بربادی کا ذمہ دار حکمران ٹولا ہے ملک کی چھوٹے بڑے شہروں میں یوم آزادی کے رنگ گوچہ والا، سیالکوٹ، ننگانہ صاحب، چنیوٹ، قصور و کارا ساہیوال میں پرچم کشائے کی تقریبات حیدراباد، لاتکانہ، بدین، ڈھٹھا سمیت اندرون سن بھی یوم آزادی کی تقریبات آزاد کشمیرہ، گلگٹ پلتستان میں بھی پرچم کشائے کی تقریبات شہریوں کی بڑی تعداد میں شرک کردی یوم آزادی پر حکومت کا عوام کتوفہ پیٹرل آٹھ روپے سنتالیس پیسے فی لیٹر سستہ نئی قیمت دو سو ساٹھ روپے، چھانوی پیسے مقرر ریزل کی قیمت میں چھ روپے ستر پیسے کمی فی لیٹر قیمت دو سو چھانسٹھ روپے سات پیسے ہو گئی مزید نوی کے امام ڈاکٹر سالی بن محمد البدیر سعودی عرب واپس روانہ لاہور ائرپورٹ سے بزریا سٹیٹ لاؤنج روانہ کیا کیا وزیر مذہبی امور چوہدی سالک حسین سپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان اور چرئیمن پاکستان علماء کاؤنسل تاہر اشرافی نے معزیس مہمان کو آل ویٹا کیا وزیر عرب بلوچستان نے اکیس ندار مراکس اور چھ موبائل ریجسٹریشن ویند کا افتا کر دیا پشین لورالائی اور خوزدار مخواتین کے لئے خصوصی مراکس قائم تقریب میں نائب وزیراعظم اس سالک ٹارو سپیکر قومی اسمبلی ایاز ساتھی کی بھی شرکت پاکستان اور بنگرہ دیش کے درمیان کراچی ٹیسٹ تماشرائیوں کے بغیر کھلا جائے گا پی سی بی کے مطابق فیصلہ سٹیڈی میں جاری ترقیاتی کام کی بچہ سے کیا گیا ٹک ٹک کی فروق فوری طور پر معتل کر دی گئی ٹکٹ لینے والے شائقین کو مکمل رقم واپس کی جائے گی اور قضافی سٹیڈیم لاہور میں بنگرہ دیش کرکی ٹیم کا پریکٹس سیشن کپتان نجمال حسین شانتو شکیب الحسن لٹنداز تسکیر احمد اور دیگر کھلاڑی پریکٹس سیشن کا حصہ بنگرہ دیش کے کھلاڑیوں کی بیٹنگ باننگ اور فلنگ کے مشکیں خوب ہاتھ پاؤں کھولے